اس اگزیمپل کے فورس پارٹ کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو پہلے تین پارٹس کے اندر ہم نے کام کیا ہے جس کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں پرفارم کی سب سے پہلے پہلے پارٹ کے اندر ہم نے ایکچول ریٹنگ نکالی سی ٹی اور پی ٹی کی ٹرین ریشن ہم نے دیکھی کہ کتنی ہوگی فار اپرٹیکلر کمپنسیٹر اس کیس میں جو ہم کمپنسیٹر ڈیزائن کر رہے ہیں وہ وان ٹوئنٹی بولڈ اور فائف ایمپیر کا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ اس کمپنسیٹر کے اندر ہمارے پاس جو آر اور ایکس کی سیٹنگز اویلیبل ہوتی ہیں ان کو ہم نے کتنا رکھنا ہے اس کو ہم نے اومز کی فارم میں بھی دیکھا اور وولڈ کی فارم میں بھی دیکھا اور تیسرے پارٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ اگر ایک سرٹن لوڈ کنیکٹڈ ہے آوٹپٹ پہ یا ریسیونگ سائٹ پہ اس کی وجہ سے لائن کے اندر ایک سرٹن کرنٹ فلو کر رہا ہے آر ایل اور ایکسیل کے کراس کچھ ڈراؤپ ہو رہا ہے اور اس ڈراؤپ کے کورسپانڈنگ آپ کا آر سیٹ اور ایک سیٹ کی جو وولٹیج ہے جو وہاں پہ اپیر ہو وہ بھی چینج ہو رہی ہوگی ہم نے دیکھا کہ وولٹیج ڈیلے کی اوپر وولٹیج کتنی آئے گی اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ آیا جو ہماری وولٹیج ہے جو ہم نے ایک تھریشورڈ رکھا ہوا ہے اس کیس کے اندر تھریشورڈ ہمارا کتنا ہے ایک سونیس اور ایک سو ایک سو ایک سپورٹ کیا ہماری وولٹیج اس ٹولرنس لیول سے ایکسیڈ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں ریگولیشن ریکوائرڈ ہوگی یعنی ہمیں آٹو ٹرانسفارمر کی ٹیپس کو چینج کر کے وولٹیج کو ویدن تھریشورڈ لانا ہوگا تو اس یہاں تک ابھی ہم نے یہ کام کر لیا اب ہم آتے ہیں جو تیسرے پارٹ میں ہم نے کلکولیشن پرفارم کی تھی وہ موسٹلی کمپنسیٹر سے ریلیمنٹ تھی اب ہم ایکچل سرکٹ کی طرف آتے ہیں ایکچل سرکٹ سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہمارا جو ایکچل سرکٹ ہے اس کے اندر اب آپ نے جو ایکچل ٹیپس چینج کر رہے ہیں آپ یہاں پر چینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ ایک سمبولک فارم ہے اس کی تو اب اگر آپ کے آپ کو جتنی وولٹیج آ رہی ہے ریگولیٹر کے اوپر آپ نے کیونکہ بوسٹ کی تو ایکچل جو وولٹیج سرکٹ کے اندر جا رہی ہوگی یعنی اس فیڈر کے اوپر آ رہی ہوگی اس لائن کے اوپر آ رہی ہوگی وہ وولٹیج زیادہ آ رہی ہوگی تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری یہ وولٹیج کتنی ہا رہی ہوگی یعنی اگر آپ کو پہلے یہ گیون ہے کہ ادھر وولٹیج کتنی تھی آپ نے یہاں پہ 13 ٹیپس کو چینج کی ہے 13 ٹیپس کو چینج کرنے سے آپ کو جو ٹوٹل میکسیمم وولٹیج ہوتی ہے اس کا ٹین پرسنٹ سوری اس کا میکسیمم آپ ٹین پرسنٹ چینج آپ کو الو ہوتا ہے 13 ٹیپس چینج کرنے سے اس کی ایک سرٹن پرسنٹیج چینج ہوگی تو اب آپ کا یعنی ریگولیٹر کی جو انپوٹ ہے اور اوٹپوٹ ان دونوں میں ڈیفرنس آ جائے گے کیونکہ آپ وولٹیج کو بوسٹ کر رہے ہو تو اس کے ریلیمٹ ہم نے ریلیشنز کیا دیکھے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو ہمارے پاس سینڈنگ ایڈ وولٹیج ہوتی ہے اور ریسیونگ ایڈ وولٹیج یا لوڈ وولٹیج ہوتی ہے ان دونوں کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں 1 مائنس n2 اوور n1 میں اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو یہ ریلیشن ہے یہ اپلیکیبل ہے جب آپ بوسٹ اپریشن پر فارم کر رہے ہوں گے بوسٹ اپریشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو ریگولیٹر ہے ریگولیٹر کس طرح سے تھا ایک ہمارے پاس یہاں پہ سیریز کوئل ہے ایک ہمارے پاس یہاں پہ شنٹ کوئل ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ کی وولٹیج کیا ہے آپ کی وولٹیج یہاں پہ بسکلی یہ دریکٹلی اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا تو یہاں پہ depending upon اس کو میں تھوڑا سچینج کر کے بناتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے کچھ اس طرح سے ہوگا کہ یہ آپ کا شنٹ کوئل یہ سیریز کوئل ٹھیک ہے اور ان دونوں کا جو نمبر آف ٹنز یہاں پہ ایڈ ہو رہے ہیں وہ اور آپ کی اوٹپٹ آپ یہاں پہ اس طرح ازیوم کرنے کے آپ کی اوٹپٹ کچھ یہاں پہ ہے اور ان سپٹ پہ ہے اکیسٹ اپ پہ ٹھیک ہے یہ جو انسپٹ ہے جب اس کے لئے یہاں پہ ہے اور آپ کی اوٹپٹ اس کے یہاں پہ پہ تیپنگ اور یہاں سے آپ لے؟ تو یہ چیز ٹھیک ہے یہاں پہ جو پھولٹیج ہے یہ vس ہے اس کیسے میں یہاں پہ ہم اس کو vس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو پھولٹیج ہے آپ کی یہاں پہ یہ آپ کی vl ٹھیک ہے اب آپ کا سینڈنگ اور ریسیوینگ یہ جو بوسٹ اپریشن بوسٹ اپریشن سے کیا مطلب ہے کہ آپ کا VLVS سے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے بوسٹ اپریشن کا کیا مطلب ہے VS less ہوگا VL سے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کی Convergion Ratio ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1-N2 over N1 یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس کا آنسر ہمیشہ 1 سے کم ہوگا 1-this term اس کا بھی آنسر 1 سے کم آئی یعنی اس آور آر جو بریکٹ کے اندر لکھو اس کا آنسر بھی 1 سے کم آئے گا تو جب آپ اس آنسر کو اس VL سے ملٹی پلائے کریں گے تو آپ کا VS VL سے کم آئے گا یعنی فار ٹائم بینگ اگر ہمارے پاس VL 1 per unit ہے اور یہاں بھی کچھ جو نمبر آرہا ہے وہ less than 1 آرہا ہے تو آپ کا جو VS ہے وہ less than 1 per unit آئے گا تو یہ آپ کا بوسٹ اپریشن ہو رہا ہوگا یعنی آپ کا input voltage کم ہے output voltage سے یا آپ کے regulator کی جو voltage آپ apply کر رہے ہو auto transformer پہ وہ کم ہے as compared to آپ جو output پہ لے رہے ہو اچھا اب یہاں پہ ہم نے actual میں یہ values نکالنی ہے کہ یہ values کتنی ہوگی اب تیسریف جو ہمارا sorry fourth part ہے اس example کا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ calculate the actual voltage at the load center assuming that 2500 kVA at 4160 volt is measured at low voltage terminal after substation transformer اب اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کا یہ والی voltage ہے 4.160 kV یہ آپ کی low voltage سائید ہے تو یہاں پہ اس کیس میں low voltage سائید کون سی بنے گی یہ vs یہ ہمارا vs 4.6 kV اور کیونکہ دیکھیں یہ جو power deliver 2500 kV یہ سیم رہتی ہے چاہے primary side سے calculate کریں یا secondary side سے calculate کریں تو اب اس case میں جو نکالنا ہے کہ آپ کی ایکچول کتنی voltage آ رہی ہوگی یہاں پہ VL ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ اس ہی relation کا استعمال کریں کہ ہم VL evaluate کرنا ہے پہلے اس کو میں taps کی فارم میں پڑھا ہوئے میں اس کی طرف اس کو use کر لیتا ہوں ٹیپ میں ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہمارا جو V S ہوگا یہ ہوتا ہے 1 minus ٹیپ نمبر into 0.00675 ٹھیک ہے یہاں VL اس کی ڈریویشن ہم کلاس میں کر چکے کہ یہ 0.00675 کیسے آتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹیپ نمبر کتنا رکھا تھا 13 13 کو سمپلی آپ یہاں سے ملٹیپلائے کر کے آنسر نکال سکتے ہم ڈریکٹ بی V S over 1 minus 13 into 0.00675 نکال ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس VL آ جائے گا اور V اس کیس میں آپ اس طرح کریں کہ ہم یہاں پہ فیز وولٹج کے لئے آس کر لیتے کیونکہ ہمارے پاس جو VOLTج ہے وہ 4.16 KV ہے تو اس کو جب آپ فیز VOLTج میں convert کروگے تو 4.16 KV under root 3 کرنا پڑے گا اور یہاں denominator میں آپ کا جب آپ اس کو evaluate کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا انصر آجاتا ہے 0.91875 اور آپ جب اس پورے کو solve کریں گے تو آپ آجاتا آتا ہے 2.614 KV